بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا کریمون صلی اللہ علیہ وسلم آج کے جنگ اخبار میں حامد میر کا کالم 21 اکتوبر 2024 یہ منحوز کھیل نحوزت کیا ہوتی ہے جس معاشرے میں ایک بیٹا اپنی ماں کا گلہ کاٹنا نیکی سمجھ بیٹھے اس معاشرے میں نحوزت کے تسلط پر کوئی شک نہیں رہنا چاہیے نحوزت دراصل کمبختی اور بد نصیبی کا دوسرا نام ہے کل رات میں نے اپنی ٹی وی سکرین پر بار بار ایک بریکنگ نیوز سنی جو ہتھوڑے کی طرح میرے عصاب پر برستی رہی کراچی میں بلال نام کے ایک شخص نے اپنی ماں بہن بھابی اور بھانجی کے گلے کاٹ دیئے بلال چند ہفتے قبل عمرہ کر کے آیا تھا اور اپنی بہن کے کردار پر شک کرتا تھا شک کی بنا پر بہن اور بیٹی کا قتل ہمارے معاشرے میں عام ہے لیکن بیٹے کے ہاتھوں ماں کا قتل ناقابل یقین ہے لیکن یہ کیسا بدنصیب انسان تھا جسے اللہ تعالیٰ نے عمرے کا موقع فرام کیا لیکن اللہ تعالیٰ کے گھر پر حاضری بھی اس کا دل نرم نہ کر سکی اور اس نے عمرے سے واپس آ کر اپنی جنت کو خون میں نہلا دیا کیا بلال نے قرآن پاک میں یہ نہیں پڑھا تھا کہ اپنے والدین پر احسان کرو کیا اس نے ماں کی عظمت کے بارے میں احادیث نہیں سنی ہوں گی یقیناً بلال نے قرآن بھی پڑھا ہوگا اور ماں کی عظمت کے بارے میں احادیث بھی سنی ہوں گی لیکن اس کی بری نیت سے برے عمل نے جنم لیا یہ عمل اس کے پرے خاندان کی بدبختی کا باعث بنا اور معاشرے پر نہوست کے تسلط کا ثبوت بن گیا یہ صرف کراچی کے ایک خاندان کی کہانی نہیں ہے جو کچھ ہمارے اردگرد آج کل ہو رہا ہے میں نے تو پہلے کبھی نہیں دیکھا کہیں بیٹا اپنے باپ کو کرائے کے قاتلوں کے ذریعے قتل کروا رہا ہے اور کہیں بیٹی اپنے باپ کو بے وکوف بنا رہی ہے کہیں ایک بھائی دوسرے بھائی کے خلاف سازش کر رہا ہے اور کہیں بھائی اپنی بہن کا حق مار رہا ہے جوٹ بوتان منافقت اور سازش آخری حدوں کو چھو رہے ہیں دھونس اور دھاندلی ہمارا قومی مفاد بن چکا ہے جب رہنما رہزن بن جاتے ہیں تو پھر چور اور چوکی دار میں فرق بھی ختم ہو جاتا ہے جب عدالت میں بیٹھا ہوا قاضی ضمیر فروش بن جائے تو لوگ صرف قاضی کو نہیں بلکہ حق میں وقت کو بھی بددعائیں دیتے ہیں جب علماء اور صحافی جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا چھوڑ دیں تو پھر چاپ لوسی سب سے بڑا میرٹ بن جاتی ہے چاپ لوسی اور خوش آمد یسر یسر کے کلچر کو فروغ دیتی ہے اور یہی کچھ معاشرے کی بنیادیں ہلاتا ہے کسی کو اچھا لگے یا برا سچ تو یہ ہے کہ پچھلے کئی دنوں سے اسلام آباد میں جو کچھ ہو رہا ہے اس نے پارلیمنٹ عدلیہ اور میڈیا سمیت پاکستان کے تمام ریاستی اداروں کی ساقھ کو مجروع کیا ہے پوری قوم پچیس سو چھبیس کے کھیل میں پھنسا دی گئی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پچیس اکتوبر کو ریٹیر ہونا ہے شہباز شریف حکومت کیا خیال ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ چلے گئے تو حکومت کمزور ہو جائے گی انہوں نے حکومت کو بچانے کے لیے پچیس اکتوبر سے پہلے پہلے چھبیسویں آئینی ترمیم منظور کرنے کے لیے سردھڑ کی بازی لگا دی پچیس اور چھبیس کے اس منحوس کھیل میں بہت سے چہروں کے نکاب اتر گئے کسی کی جمہوریت پسندی فراد نکلی اور کسی کی آئین پسندی ڈراما نکلی کچھ ایسے بھی تھے جن کو میں فصلی بٹیرے اور بگاؤ مال سمجھتا تھا لیکن اس کھیل میں جسمانی تشدد کے باوجود انہوں نے اپنے ضمیر کا سودا نہیں کیا چھبیسویں آئینی ترمیم کا ابتدائی مسودہ دیکھا تو یہ یقین نہ آیا کہ یہ آزم نظیر تارڑ نے تیار کیا ہوگا جن کو میں پہلی دفعہ آسمہ جہانگیر کے ساتھ ملا تھا یہ مسودہ پاکستان میں ایک غیر علانیہ مارشلہ لگانے کے مترادف تھا یقین نہیں آ رہا تھا کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی آئینی عدالت کے نام پر بنیادی انسانی حقوق محتل کرنے پر راضی ہو گئیں بلاہوف مولانا فضل الرمان کا جنہوں نے چھبیسویں آئینی ترمیم کے ابتدائی مسودے کو مسترد کر دیا اور تحریک انصاف ان کی جمہوریت پر سندی اور استقامت کے گیت گانے پر مجبور ہو گئی مولانا فضل الرمان نے اینی عدالت کی جگہ اینی بنچ کی تشکیل پر بلاول بٹو زرداری کو راضی کر لیا اینی بنچ پر اتفاق کا مطلب یہ تھا کہ قاضی فائز عصہ کے لیے نئی نوکری کا بندوبست نہیں ہو سکے گا مسلم لیگ نون نے یہ کروا گھونٹ تو پی لیا لیکن پھر جسٹس منصور علی شاہ کا راستہ روکنے کے لیے آئینی ترمیم کے مسودے میں تبدیلیاں کی گئیں ایک دفعہ پھر وزرانے چھبیسویں آئینی ترمیم کے لیے نمبرز پورے ہونے کا دعویٰ کیا اور ایک دفعہ پھر میڈیا نے ان دعویوں کو ہیڈ لینز بنا کر اپنے ساکھ کو خود تباہ کر دیا اس دوران اسلام آباد میں شنگہائی تعاون تنظیم کے اجلاس کا انقاد ہوا اس اجلاس کا انقاد بہت بڑی کامجابی تھی لیکن صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف اپنی اس کامجابی کو بیچ میں چھوڑ کر بھاگم بھاگ لہور پہنچے جہاں نواز شریف نے مولانا فضل الرحمان کو ایک ڈینر پر مدو کیا تھا نواز شریف اس غلط فہمی کا شکار تھے کہ مولانا صاحب راضی ہو چکے ہیں اور ڈینر کے بعد مولانا نے ان کے ساتھ کھڑے ہو کر چھبیسویں آئینی ترمیم کے حق میں بیان جاری کر دیں گے ابھی ڈینر شروع نہیں ہوا تھا کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ وہاں موجود ان کے ایک ساتھی امینوں کو دھمکی امیز فون کال مصول ہوئی جس میں کہا گیا کہ اگر آپ نے چھبیسویں ترمیم کے حق میں ووٹ نہ دیا تو اس کے سنگین نتائج نکلیں گے جب اس دھمکی سے مولانا کو اگاہ کیا گیا تو انہوں نے اپنے مہربانوں سے کہا ہمیں آپ ہمیں اپنا مہمان بنا کر دھمکیاں کیوں دلوا رہے ہیں بارال وزیراعظم شباہ شریف نے صورتحال کو وقتی طور پر سنبھال لیا اینی ترمیم کی منظوری ملتوی ہوتی رہی اور اتوار کا دن آ گیا اتوار کے واقعات میں کسی کیلئے کامجابی اور کسی کیلئے نکامی ہے لیکن نحوست ابھی ختم نہیں ہوئی پچیس اور چھبیس کے سمنہوس کھیل نے بڑے بڑے سیاستدانوں اور جماعتوں کو بونا بنا دیا ہے رہنما رہنما نہ رہے جج جج نہ رہے اور صحافی صحافی نہ رہے مسلم لیگ نون اور پیپلز پالٹی مل کر اپنے جج کو بچانے اور طریق انصاف کے جج کو راستے سہٹانے میں سرگرم نظر آئیں طریق انصاف نے بار بار لوگوں کو سڑک پر لا کر حکومت کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی لیکن نکام رہی البتہ طریق انصاف کے عرقین قومی سملی کی ایک بڑی اکثریت نے پشاور میں پناہ لے کر اپنے ضمیر کو فروغت ہونے سے بچا لیا میں پنجاب سے تعلق رکھنے والے ایسے کئی عرقین قومی سملی کو جانتا ہوں جو کہتے ہیں کہ پختونوں نے انہیں اپنی پناہ میں لے کر پنجاب کے اہل ستم سے بچا کر جو احسان کیا ہے اس کے نتیجے میں پنجاب کے سیاستدان مزید بدنامی سے بچ گئے ہیں اس منحوس کھیل میں ہمارے اربابے اختیار نے ووٹ حاصل کرنے کے لیے اپنی ماں بہنوں کی عزت کا بھی خیال نہیں کیا کسی خاتون سینٹر کے ووٹ کے لیے اس کا خاند اغواہ کر لیا کسی کا بیٹا اغواہ کر لیا یہ سب کچھ قومی مفاد کے نام پر ہوا اور قومی مفاد کے نام پر دھونس اور دھاندری کا استعمال کرنے والے بھول گئے کہ جوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے آج نہیں تو کل جوٹنے تو سامنے آنا ہے عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے پچیس اور چھبیس کے منحوس کھیل میں شامل سب کردار جلد نمونہ عبرت بنیں گے یا حج ہو یا قجو موسیقی موسیقی